اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نجام کائنات میں ایک گائت درزہ کا تواجن ہماری جندگی کے کسی فعل کو بے مقصد ہونے کی ازازت نہیں دیتا ہر قوم کی تعمیر نو میں اس کی تاریخ ایک اہم حصہ لیتی ہے تاریخ اسلام ایک ایسا آئینہ ہے جس کو سامنے رکھ کر قومیں اپنے ماجی و حال کا معاجنہ کرتی ہیں اور یہی ماجی اور حال کا معاجنہ ان کے مستقبل کے راستہ تیار کرتا رہتا ہے ماجی کی یاد مستقبل کی امنگوں میں تبدیل ہو کر ایک قومیں ایک قوم کے لیے ترقی کا جینا بن سکتی ہے اور ماجی کی روشن جمانے پر بے علمی کے نکاب ڈالنے والی قوم کے لیے مستقبل کے راستے بھی تاریخ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے ماجی کی داستان دنیا کی تمام قوموں کی تاریخ سے زیادہ روشن ہے اگر ہمارے نوجوان گفلت اور جہالت کے پردے اٹھا کر اس روشن جمانے کی معمولی سی جھلک بھی دیکھ سکیں تو مستقبل کے لیے انہیں ایک ایسی سائے راہ عمل نجر آئے گی جو کہکشاں سے زیادہ درکشاں ہے موجودہ دور کے فنون لطیفہ نے کسی ٹھوس مجموعن کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت سلب کر لی ہے میرے نزدیک موجودہ عدب میں ناویل اور افسانے کی مدد سے جندگی کے اہم اور ٹھوس مسائل کو جیادہ سے جیادہ دلچسپ انداج میں پیس کیا جا سکتا ہے داستان مجاہد ایک ناویل ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا پہلا ناویل فنی و اعتبار سے کسی حد تک کامیاب ہے لیکن جہاں تک دلچسپی کا تعلق ہے میں اپنی عدبی صلاحیتوں سے جیادہ تاریخ اسلام کی رنگینی کو اس کا جامن سمجھتا ہوں